بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب لو خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے دوستوں آج جمعہ کا مبارک دن تھا اور بس یہ ولاغ میں شروع کر رہی ہوں دوپیر سے یہاں میں بنا رہی ہوں بریانی جمعہ کو دوپیر میں میرے ہزبنڈ کو صرف چاول چاہیے ہوتے ہیں وہ کسی بھی فارم میں ہوں چاہے بریانی ہوں پلاو ہو دال چاول ہوں یا کچھ بھی ہو تو جمعہ کی دوپیر کو ہمارے ہمیشہ سے ہی گھر میں چاول ہی بنتے آ رہے ہیں لہٰذا میں نے آج بریانی بنا لی تھی اور ابھی شام کے لئے کچھ بھی پلان نہیں کیا تھا کہ رات میں ہمیں کیا کھانا ہے اور رات میں آج میچ بھی تھا پاکستان اور سری لنکا کا تو بس جی کھانا کھا کر ہم تھوڑی دیر کے لئے سو گئے تھے اور پھر اب اٹھے تو میں نے چائے بنائی ہوئی تھی اور اس وقت پاکستان اور آسٹریلیا کے میچ کا ٹوس ہو رہا تھا ہم وہ بھی دیکھ رہے تھے بس پھر مغرب کی نماز ہو گئی تو نماز پڑھنے کے بعد پھر میں پراپر طریقے سے میچ دیکھ رہی تھی ہزبنڈ کو پتا تھا کہ مجھے میچ کتنا پسند ہے دیکھنا تو اس لئے انہوں نے کھانا پکانے کے لئے بھی مجھے فورس نہیں کیا اور بس اس کے بعد جو ہے میں میچ بھی دیکھ رہی تھی اور یہ انگور وغیرہ کھانے کا دل چارہ تھا وہ بھی کھا رہی تھی ساتھ ساتھ اس کے بعد ہزبنڈ لے آئی تھی گولگپے اصل میں رات میں کچھ اتنا ہیوی کھانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا بریانی بھی تھوڑی سی رکھی ہوئی تھی میں نے تو اپنے فیوریٹ گولگپے کا کہہ دیا تھا تو ہزبنڈ کی اور میں اپنی پلیٹ اس وقت سیٹ کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں گولگپوں کو آپ نے پہلے تھوڑا سا سراخ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس میں چھولے ڈالنے ہوتے ہیں تو یہاں پر میں سارے گولگپوں کو سیٹ کر کے رکھ رہی تھی میٹھی چٹنی بھی انہوں نے ساتھ دی ہوئی تھی اور کھٹا پانی بھی دیا ہوا تھا ساتھ ہی تو وہ سب میں نکال کے سیٹ کر رہی تھی اور جی یہ میرے گولگپے سیٹ ہو گئے ہیں میں نے اب یہ میٹھی چٹنی بھی ڈال رہی ہوں ان کے اندر میٹھی چٹنی ڈالنے سے بہت ہی مزے کے لگتے ہیں میں تو ہمیشہ کھٹے میٹھے گولگپے ہی کھاتی ہوں تو بس جی گولگپے بھی کھائے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ میچ بھی انجوئی کیا جا رہا تھا آخر کے اوورز چل رہے تھے اس وقت اور پھر بھی بہت ہی کم رنس کا سکور ہوا تھا پاکستانی ٹیم کا لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اور امیر تو آخری دم تک رہتی ہے یہ گولگپے جو ہیں میں نے آگا جوت سے منگوائے تھے یہاں کے بھی میں اکثر کبھی کبھی پسند کر لیتی ہوں چلی جاتی ہوں یہاں کے بھی کھانے تو بس وہیں سے ہزبن لے آئے تھے اور مزہ آ رہا تھا گولگپے تو میرے ہیں ہی فیورٹ لیکن پاکستان کی بیٹنگ نے آج بڑا مایوس بھی کیا تھا بس اب کیا کر سکتے تھے اب دوسری ایننگ شروع ہونے والی تھی تھوڑی تیر میں اور یہی دعا تھی کہ علمیاں جلدہ جل وکٹے گر جائیں سری لنکا کی ٹیم کی اور پاکستان جو ہے وہ جیت جائے اور میں نے تو اس جیت کی خوشی میں آئس کریم بھی منگوا کے رکھ لی تھی اپنے لیے یہ دیکھیں گرین کلر کی پستہ فلیور کی آئس کریم منگوائی تھی یہاں پر جی میں ہزبن کو دے رہی ہوں بوائل ایگز کیونکہ انہوں نے گولگپے کے بعد کھانا نہیں کھایا تھا انہوں نے کہا مجھے ایگز دے دینا اور ساتھ میں وہ دودھ لے لیں گے یہاں پر میں آئس کریم کھا رہی ہوں جو میں نے منگوائی تھی جیت کی خوشی میں کھانے کے لیے لیکن خیر آج نہیں جیتا تو کیا ہوا پرسو فائنل ہے اور پرسوں کے لیے میں پوری پور امید ہوں کہ پاکستان انشاءاللہ ضرور جیتے گا اور ایشیا کپ لے کر آئے گا ہماری پوری دعائیں ہماری پوری امیدیں اپنی پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلا میچ ہم ہی جیتیں گے تو یہ آج جمعہ کا دن کچھ عبادت میں کچھ سوتے ہوئے اور کچھ میچ دیکھتے ہوئے گزر گیا اب میں ملتی ہوں آپ سے اپنے کل کے ولاغ میں جس میں میں آپ لوگوں سے ایک بڑی شاندار ریسیپی بھی شیئر کروں گی تو جی میرا کل کا ولاغ دیکھنا بالکل بھی نہیں بھولیے گا اور دوستوں اگر آپ کو میرا ولاغ پسند آئے تو لائک کے بٹن کو تو ضروری پریس کیا کیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ آپ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ بس چھوٹی مٹی خوشیوں میں خوش ہو جایا کیجئے ایک دوسرے کا خیال رکھئے ایک دوسرے سے پیار کیجئے ایک دوسرے کے کام آئیے اور دوسروں کے لیے خوشی کا باعث بنیے اس سے آپ کو حقیقی خوشی حاصل ہوگی خود بھی خوش رہیے دوسروں کو بھی خوش رکھئے اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں تو جی میرے نیکسٹ و لوگ تک کے لیے اللہ حافظ اور گوڈ بائی